پیپلز فارٹی کا یوم تاسیس وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں پیپلز فارٹی کا آج پچھون ماہ یوم تاسیس ہے اور اس حوالے سے کراچری کے نشتر پارک میں جلسے کا احتمام کیا گیا ہے کارکنوں کی بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے اور اب سے کچھ دیر بعد بلاول بھٹو زرداری کا خطاب بھی متوقع ہے مراد علی شاہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے مناظر آپ کے سامنے ہیں وفاقی وزیر اطلاع مریم اورنگ زیب نے کہا ہے کہ حقیقی ازادی کا نعرہ محض ڈھونگ وفاقی حکومت گرانے کی باتیں کرنے والے اپنی ہی دو حکومتیں گرانے کا اعلان کر گئے ستیفے دیں یا کچھ اور کریں ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے مسٹرسٹ جو ہے وہ عمران خان کے ذہن میں ہے کیونکہ وہ اس کرسی کے ساتھ اور اس اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنا چاہتے ہیں جس کے لیے وہ اس طرح کی آفرز کریں اور سپیکر سے ڈپٹی سپیکر سے گورنر سے وزراء سے آئین شکنی کرائیں کیونکہ مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے اقتدار کو سنبھالا جائے اور آج کہتے ہیں یہ قائد اعظم کا فرمان ہے جو آپ کی حرکتیں ہیں اور آپ لوگوں کو قائد اعظم کے فرمان بتاتے ہیں آپ وہ شخص جو جمہوری ذہن رکھتے ہی نہیں ہیٹ سپیچ کرے جو لوگوں پہ الزامات لگائے جھوٹے کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا اس لیے آپ بھاشن مت دیں اب آپ لانگ مارچ سے بھی فارد اور جو فراغت ہے اس میں آپ دو کام ضرور کریں ایک جتنے توشہ خانہ کے آپ نے تحائف ڈیکلیئر نہیں کیے ان کو ڈیکلیئر کریں کہ آپ نے ایک کیس کرنا تھا کیونکہ آپ کے اوپر توشہ خانہ کا الزام لگایا گیا تو وقلہ کی مشاورت کو میرے خیال ہے تین ہفتے ہو گئے ہیں اور تین ہفتے کے اندر اندر آپ کو کیس کر کے اپنا جواب جمع کریں اب ملک میں صرف پولٹیکل انسٹیبیلٹی چاہتے ہیں یہ ملک میں افرا تفریح چاہتے ہیں یہ ملک میں تقسیم چاہتے ہیں یہ نہیں یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو انفینشڈ ایجنڈاز ہیں وہ مکمل ہوں اسی طرح اگر آپ آئے تھے وفاقی حکومت وزیر آزم سے استیفہ لینے تو حقیقی ازادی کا تو جو جنازہ نکلا ہے وہ ساری پاکستان کی عوام جانتی ہے یہاں آئے تھے وفاقی حکومت گراہ نے اپنی دو حکومتیں گرا کے اعلان کر کے چلے گئے ہیں کیونکہ کیاوس چاہتے ہیں آپ نے جو کرنا ہے کریں ہم ہر طرح کی ایونچوالیٹی کے لیے تیار ہیں اور ڈٹ کے مقابلہ کریں گے چیمین پیٹے عمران خان عام اندخابات کی تیاریوں کے لیے متحرک پنجاب میں ٹکٹس کی تقسیم کے لیے تین ریجنز پر مشتمل بورڈز تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے بورڈز کو وستی پنجاب جنوبی پنجاب اور شمالی پنجاب میں تقسیم کیا گیا ہے بورڈز میں شاہ محمود قریشی آسد عمر ریجنل صدور اور سیکیٹریز شامل ہوں گے اور پارٹی کے دوزار اٹھارہ میں کامیاب ارکان اسمبلی کو فوق کے دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے لیاکت انساری ہمارے ساتھ موجود ہے لیاکت ٹکٹس کی تقسیم ایک اہم ارلا ہے اس حوالے سے کیا ہم فیصلے کیے گئے ہیں عمران خان جو ایک طرف سویدہ سمیلہ تحیل کرنے کے لیے حکومت پر دباؤ بڑھا رہے ہیں اور اس حوالے سے اپنے کار سننے جا رہے ہیں ساتھ بھی ساتھ پارٹی کے اندر عام انتخابات کی تیاریوں کے لیے بھی جو ہے وہ متحرک ہو گئے ہیں اور پنجاب میں قومی اور سوائی سمیلی کی ٹکٹوں کے تقسیم کے حوالے سے فالیمانی برورڈ کی تشکیل کے لیے بھی مشاورت شروع کر دی گئی ہے پنجاب میں ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے سین لیجنز پر مسلمن بورڈ تشکیل دیے جائیں گے یہ بورڈ جو ہے وسطی پنجاب جنبی پنجاب اور شمالی پنجاب میں تقسیم ہوں گے تینوں بورڈ کے جلاس کی صورت مرام خان خود کریں گے جب تشاہم کی اثر دنوار اور جو لیجنز سدور اور سیکسیز ہیں ان کو بھی ان بورڈ میں نمائن کی دی جائے گی اب آنکہ بھی اس سطح پر ساکرہ سامنے آیا کہ دوہزار آٹھارہ میں جو کامیاب ہونے والے ارسان قومی اور سبائی سمیلی ہیں اور وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو جو ہے وہ ٹکٹوں کی دوبارہ ٹکٹوں کی دی جائیں گے اور ساتھ اساتھ آج پارٹی کے اطمانی کارکنان نے بھی مرام خان سے ملاقات کی ان کو بھی مرام خان نے اس بات کی ٹک ہے لیکن ساری اپنے اپ ڈیٹ کیا آپ کا شکریہ وفاقی وزیر خواج عاصف کا کہنا ہے امران خان کا فیصلہ آنے دیں اس کے بعد سیاست سے حکمت عملی بنائی جا سکتی ہے پی ٹی آئی کے کچھ لوگ رابطے میں ہیں پنجاب کے پی میں کچھ لوگ اسمبلیوں کی تحلیل نہیں چاہتے اگر ہماری کوئی حکمت عملی ہے تو وہ میں میڈیا پر نہیں بتاؤں گا مزید کیا کہا ملاحظہ کیجئے ان کا فیصلہ سامنے آنے دیں اس کے بعد ہی کومنٹ کر سکتے ہیں یا جو بھی سٹریٹیجی جو ہے اس کے بعد ہی بنایا جا سکتی ہے ابھی ان کا پتمی فیصلہ جو ہے میں ایک دو روز میں کوئی انہوں نے کہا ہوا ہے اس کے بعد یہ ہے اس سے پہلے کیا میں ممیٹیشنگوئی کر سکتا ہوں یا اگر کچھ سٹریٹیجی ہماری ہے تو وہ میں میڈیا پر نہیں بتاؤں گا کچھ ہیں راپتے میں جاہب میں بھی ہیں اور اس طرح ٹیپی میں بھی لوگ نہیں چاہتے اس سے یہ ایک بہت بڑی انومالی کریئٹ ہو جائے گی کہ دو سیمبلی ہیں جو ہے نا مقررہ مقدر جو ہوتی ہے کہ ساری سیمبلیوں کے سامبل کٹھے ہوں ان کے اوبر دو سیمبلی ہیں جو ہے نا شامل نہیں دو سکیں گی فر آر ٹائمز ٹو کام ضروری دخوابات اور چیز ہیں شبیل نہیں ڈسٹرب ہوتا ہے لیکن اگر پوری کی پوری اسیمبلی جو ہے ڈیزول ہوتی ہے تو اس کو نئے نخاب سے نئی بریز ملتی ہے یہ پانچ سال کی تو اگلے الیکشن میں جو ہے نا وہ باقی اسیمبلیوں کے ساتھ ان کے انتخاب نہیں ہو سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑی ایک نومالی کریئٹ ہوگی جب کانسٹیوشن میں یہ بات ڈالی گئی تھی پیلیس سوچ سمجھ کے ڈالی گئی تھی سیمبلیوں کے ایک وقت پہ ہوں اور انٹیرم گورنمنٹس ہوں عہدہ سنبھالے کے بعد آرمی چیف جرنل آسی منیر نے وزیراعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی وزیراعظم نے عہدے کا چارج لینے پر آرمی چیف کو مبارک بات دی وزیراعظم شہباز شریف نے آرمی چیف جرنل آسی منیر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پاک فوج کی قیادت کرنا ایک بڑا عزاز ہے آپ کے آرمی چیف بننے پر قوم خوش ہے عوام اور فوج کے درمیان اعتماد اور محبت کے رشتے مزید مضبوط ہوں گے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر پورا اعتماد ہے مادر وطن کے تحفظ سلامتی اور دہشت گردی کے فرید سے نمٹنے میں پاک فوج کے کردار پر پوری قوم کو فخر ہے ملاقات میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر بات چیت کی گئی ابھی آپ کو بڑا حراست لیے شلیں گے پیپلز پارٹی کا آج پچپنما یوم تاسیس ہے اور اس حوالے سے جلسے کا اتمام کیا گیا ہے کارکنوں کی بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے اور بلاول بھوٹو زرداری اب سے کچھ دیر بعد جلسے سے خطاب بھی کریں گے اور پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما بھی وہاں پر موجود ہیں آج پیپلز پارٹی کا پچپنما یوم تاسیس منایا جا رہا ہے اور کراچی کے نشتر پارک میں جلسے کا اتمام کیا گیا ہے نہ صرف کراچی بلکہ ملک کے دیگر شہروں میں بھی تقریبات کا اتمام کیا گیا ہے اسلام علیکم نارے بھنڈو آج کراچی کے حوام نے کراچی کے تنظیم نے کراچی کے اوڈے داروں نے ہمارا دل جیت لیا ہے ہم نے ہم نے سلاب کی وجہ سے اور سلاب کے نقصان کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس سال پاکستان پیپلز پارٹی اپنا یوم تاسیس سب ایک جگہ اکھٹا ہو کے نہیں بنائیں گے ہم اپنے اپنے ذلی میں یا دیویجنل ہیڈکوارٹرز میں منائیں گے اور یہاں اس تاریخی نشتر پاک میں آپ سے خطاب کرتے ہوئے میں پاکستان کی میڈیا کو مگر خاص طور کو کراچی کا میڈیا کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ نشتر پاک کراچی کے شہریوں سے بھنا ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالوں سے بھنا ہوا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اسی مہدان میں بیٹا ہوا ایک جیالہ اس شہر کا آنے والا نازم ممتخب ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی وفاق کی جماعت ہے تو پھر کراچی کے بھی جماعت ہے اور ہمارا بھی حق ہے ہمارا بھی حق ہے کہ ہم کراچی کا میئر کو منتخب کرے اور کراچی کے حوام کا مسائل حل کرے میں آج کراچی کے عوام سے نشتر پاک میں باگ کر رہا ہوں تو ساتھ ساتھ ہمارا پارٹی کنمنشنز ملک بھر کی جو اصلاح ہیں وہاں ہو رہے ہیں میں اس وقت گلگل بلدستان کے عوام سے مخاطب ہوں کشمیر کے جیالوں سے مخاطب ہوں جنہوں نے نیازی کے ناک کے نیچے لوکل باڈی الیکشنز جیت چکے ہیں میں پختون خواہ کے جیالوں سے مخاطب ہوں تو میں پنجاب اور جنوبی پنجاب کے جیالوں سے مخاطب ہوں میں بلدستان کے جیالوں سے مخاطب ہوں پچپنس سال ہو چکے ہیں یہ جماعت اس جماعت کے کارکن اس جماعت کی قیادت میں پچپنس سال اس ملک کی اس ملک کی عوام کی خدمت کی ہے ہم نے جیے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے ایک نہیں دو نہیں تین ہم نے ہر طبقہ کو ان کا حقوق دیا ہر طبقہ کو تحفظ دیا ہر طبقہ کو معاشی انصاف دربایا اور یہ صرف اس لیے ممکن ہے اور ممکن تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نفرت کی سیاست میں یقین نہیں رکھتی پاکستان پیپلز پارٹی امید کی سیاست میں یقین رکھتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی انتشار کی سیاست کو رد کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی یقین کی سیاست میں یقین رکھتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کو اس قوم کو مزید بانتا نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کو جھوڑتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی چاروں زبوں کی زنجیر جب پھٹو شہید نے پچپنس سال پہلے اس پارٹی کا پرچم بلند گیا اس ملک کا اس قوم کا قیادت سنبھالا تو ہمیں ٹوٹے ہوئے ملک تھے دو حصوں میں پٹے ہوئے تھے ایک ایک جنگ ہالنے کے بعد شہید زلفکار علی بھٹو نے اس ملک کی قیادت سنبھالا ایک ہارا ہوا ملک کو امید دلوائیات تھا ایک ہرا ہوا قوم کو اپنا پہروں پہ کھرا کر دیا اس جنگ میں اس جنگ میں ہم نے جو ہارے تھے نو ہزار جنگ کی قیدی اس ملٹری فیلیر کے بعد ہمارا دشمن کے قید میں تھے شہید ظلفکار علی بھٹو نے اپنا سیاست سے اپنا دانش مندی سے اپنا کامیاب خارجہ پولیسی سے وہ نوے ہزار جنگی قیدی پاکستان واپس لے آئے پاکستان میں اپنے گھر میں واپس لے پانچ ہزار مربع کلومیٹر زمین جنگ کے ہارنے کے بعد ہمارا دشمنوں کے قید میں تھا شہید ظلفکار علی بھٹو نے اپنا دانش مندی سے اپنا کامیاب خارجہ پولیسی سے اپنی سیاست سے وہ ہارا ہوا پچاس ہزار مربع کلومیٹر جو زمین تھا وہ پاکستان کے قبضہ میں واپس لے کر آئے ایک گولی نہیں چلایا پانچ ہزار پچاس ہے پانچ ہزار پانچ ہزار پانچ ہزار مربع کلومیٹر پاکستان کو واپس دلوایا اور آج اسی سرزمین سے کالا سونا تھر کا کولا نکل رہا ہے اور فیصل آباد کے جو انڈسٹریز ہے وہ اسی سرزمین کا کولا سے بجلی پیدا کر دیں ہم ہم ہمیں ایک سرزمین بے آئین تھا جب سے پاکستان بنا تب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر پائیں کہ ہمارا آئین کیا ہونا ہے یہ تو شہید ذلفقار علی بھٹو کا سیاست تھا جس نے اس ملک کو جورہ تھا ہمارا اسلامی جمہوری متفق آئین بنا کے دلوایا شہید ذلفقار علی بھٹو نے شہید ذلفقار علی بھٹو نے ہمارا تاریخ میں پہلی بار نہ صرف ہمیں آئین دیا نہ صرف سرزمین بے آئین کو آئین دیا نہ صرف مجھے اور آپ کو آئین حقوق تلوایا مگر شہید ذلفقار علی بھٹو نے امید کی سیاست کرتے ہوئے یک جہدی کی سیاست کرتے ہوئے یہ سب کچھ کر کے دکھایا شہید امیر لوگ ووٹ ڈال سکتے تھے جو اپنا ٹیکسز بھرتے تھے وہ ہی ووٹ ڈال سکتے تھے شہید ذلفقار علی بھٹو نے عام آدمی کو غریب آدمی کو ووٹ کا اختیار دیا ووٹ کا ہتھیار دیا آپ نے اس ملک پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاسی کارکوڑ نے جیئے بھٹو کا نعرہ لگایا اور عوام کا ووٹ کا حق دیا اس سے پہلے سرمایہ داروں کا راج تھا زمین داروں کا راج تھا اشرافیہ کا راج تھا آپ نے جیئے بھٹو کا نعرہ لگایا اور عوام ہی راج گائے کیا پھٹو شہید نے عام آدمی کو معاشی انصاف دلوایا بے زمین ہاریوں کو بے زمین کسانوں کو زمین کا مالک بنایا مزدوروں کو محنت کشوں کو لیبرز کو پہلی دفعہ حقوق دیا یونین سازی کا حق دیا پینشن دلوایا ان کے بچوں کے لیے مزدوروں کے بچوں کے لیے مفت علیم مفت علاج یہ ساتھ بھٹو شہید کے کرنا میں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کے کرنا میں ہے اور یہی تو وجہ ہے کہ آج تک مزدور ہو کساد ہو محنت کاش ہو تو ان کے لیے ایک ہی نعرہ ہے نعرے 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 پھٹو جیئے 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 اس ملک اس ملک کے نوجوانوں کو اور آج شگل کے نوجوانوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہی نہیں ہے مگر اس ملک نوجوانوں کو شہید ظلفکار علی بھٹو نے حق دیا شہید ظلفکار علی بھٹو نے تعلیم کا حق تلوائے ملک چاروں چاروں کونوں میں شاندار تعلیم دارے گھرے گی شہید ظلفکار علی بھٹو نے یونین سازی کی طلبہ کے یونین سازی کی ناظرف اجازت دی مگر جب شہید بھٹو کی دور میں طلبہ کے سٹیوڈنٹ یونین ہوتے تھے جو امید کے سیاست پر چلتے تھے تو وہ یونین نہ صرف اپنے ادارے میں اپنے ادارے میں اپنے آواز پنچھاتے تھے فیصلے کرتے تھے مگر شہید ظلفکار علی بھٹو اس ملک کا وزیر عظم ہوتے ہوئے وقت کا طلبہ یونین سے ان کا رائے لیتے تھے اپنا خارجہ پالیسی چلاتے ہوئے یونین سے نوجوانوں سے پوچھتا تھا طلبہ علم سے پوچھتا تھا کہ اس ملک کا خارجہ پالیسی کیا ہونا چاہیے اس ملک کے نوجوانوں سے پوچھتا تھا کہ اس ملک کا مستقبل آپ ہو آپ مجھے بتائیں حکومت کرنی ہے تو کیسی کرنی ہے ملک چلانا ہے تو ملک کے نوجوانوں میں زنفکار علی بھٹو ہر کسی کو ہر طبقہ کو جمہوری حقوق آئینی حقوق مگر ساتھ ساتھ معاشی حقوق روٹی کپڑا اور مکان کا دعویٰ برا کر کے دکھائے شیعید زنفکار رہی بھٹو نے اپنا ملک کا دفاع کو یقینی بنایا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کرنامہ ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کا کرنامہ ہے یہ سیاسی کارکون کا کامیابی ہے کہ آج پاکستان ارطوم قوت ہے مسلم دنیا میں اگر ایک ہی اٹومک پاور ہے تو وہ شہید زنفکار علی بھٹو کی وجہ سے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کی وجہ سے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ سب کچھ یہ سب کچھ اس لیے ممکن تھا کہ شہید زنفکار علی بھٹو نفرت کے سیاست نہیں امید کے سیاست پہ چلتا تھا شہید زنفکار علی بھٹو انتشار کی سیاست نہیں یک جیدی کے سیاست پہ یقین رکھتا تھا شہید زنفکار علی بھٹو اس ملک کو آپس میں نہیں لرواتا تھا اس ملک کو جورتا تھا اور آج بھی اگر ہم نے پاکستان کے مسائل کو حل کرنا ہے پاکستان میں جمہوریت کو طاقتور بنانا ہے پاکستان میں آج بھی معاشی صاف دلانا ہے پاکستان کو دنیا میں ہمارا جو آئیسلیشن ہے اپنا خاجہ پولیسی کے درو اپنا مقام کھویا ہوا مقام واپس حاصل کرنا ہے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ جدی کی سیاست پاکستان پیپلز پارٹی کی امید کی سیاست یہ حاصل کر سکتی ہے ہم تو اپنے ذات کی سیاست نہیں کرتے اپنے عوام اور اپنے ملک کے لئے سیاست کرتے ہیں یہ جیے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے ہم نے یاہیہ خان کا عامریت ختم کیا زیا الحق کا عامریت ختم کیا عامر مشرف کا عامریت ختم کیا اور سیلیکٹیڈ راج کا سیلیکٹیڈ راج کا خدا حافظ کہہ دیا خدا حافظ ہم نے ہم نے اس قسم کا قیادت دیکھا ہے جو شہادت قبول کرے جو بھانسی کے بھنڈا پہ چرے مگر اس وقت بھی نفرت کا سیاست نہ کرے اس وقت بھی اتشار کا سیاست نہ کرے ہم نے اس قسم کا قیاد آج کل نوجوانوں کو بتایا چاہتا ہے غلط بتایا جاتا جاتا ہے کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ یوٹنز لیتے ہیں ہمیں تو قائد عوام جیسے قیادت چاہیے ہمیں شہید ذلفقار علی بھوٹو جیسے شہادت چاہیے جو شہادت بھی قبول کرے جو شہادت بھی قبول کرے مگر اپنا موقف سے پیچھے نہیں ہٹا یوٹر کبھی نہیں لیا یہی نظریہ یہی نظریہ شہید محترمہ بہن عزیر بھوٹو نے آگے لے کے چلی والد کو شہید کر دیا گیا دونوں بھائیوں کو شہید کر دیا گیا والدہ کو جیل میں دالا گیا لاکھی چارج کیا گیا وطن کیا خود وہ زیہ الحق کی عام رانہ جیل برداشت کی خود جلا وطن برداشت شہید محترمہ بین عزیر بھٹو کا عاصف زرداری مگر اس تیس سال سیاسی جو جہید میں جو پاکستان کا سیاسی کلب لا ہے اس سیاسی جد جہید میں شہید محترمہ بین عزیر بھٹو نے ایک دن کیلئے بھی نفرد کی سیاست نہیں کی والد کو شہید کیا گیا دونوں بھائیوں کو شہید کیا گیا آخر کار خود شہید ہو گئی مگر زندگی پر کبھی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں پاکستان کے خلاف کوئی نعرہ بھی اٹھا آج کل آج کل لوگ انگلی کٹا کر شہادت کا منزل حاصل کرنا چاہتے ہیں ہے اس ملک میں سیاست اگر کرنی ہے تو شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو سے سیکھو شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو نے نفرت کی سیاست نہیں محبت کی سیاست میں یقین رکھتی ہے شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو نفرت کی سیاست نہیں امید کی سیاست میں یقین رکھتی تھی شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو یہ انتشار پھلانے والے سیاست نہیں وہ غیرت مند وہ بہادروں کی سیاست میں یقین رکھتی تھی شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو شہید موطرمہ بینظیر بھٹو کی بہادری ایک طرف شہید موطرمہ بینظیر بھٹو کی بہادری ایک طرف اور پاکستان کی تاریخ میں سارے مرد سیاستدان کا بہادری دوسری طرف شہید موطرمہ بینظیر بھٹو کو معلوم تھی کہ یہ دہشتکارت یہ انتہا پسند مجھ پہ حملہ کریں گے ان دہشتکارتوں کا ہل سولتکار وقت کا آمیر بن چکا ہے وہ واپس آئی تھی تو اسی کراچی میں کارساز حملہ جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں سب سے پڑا دیشتگردی کا واقعہ ہے اس دیشتگردی کا واقعہ ہوا تو شہید موطرمہ بینظیر بھٹو پیچھے نہیں ہاتی شہید موطرمہ بینظیر بھٹو انتشار کی سیاست یا نفرت کی سیاست شروع نہیں کی شہید موطرمہ بینظیر بھٹو اگر چاہتی تو اس پہلا بم دماغے کے بعد وہ بھی اپنے آپ کو اپنے گھر میں بند کر کے آپ سے ویڈیو کے خطاب کر سکتی تھی مگر وہ بھٹو کی بیٹی تھی وہ آپ کی بھی بھی تھی وہ بہادر تھی وہ دلیر تھی ملک کے کونے کونے میں پہنچی اور راول پنڈی میں کھڑے ہو کر وقت کے عامر کو لرکاری دیشتگردوں کو لرکاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی تھی جب جب شہید موطرمہ بینظیر بھٹو نے سیاست شروع کی تو اس ملک میں آمیر زیا کر آج تھا آئین توڑ کے حکومت پہ ملک پہ قلزہ کیا تھا اور اس ملک کے خواتین سے جو ان کے سیاسی جو ان کے آئینی حقوق تھے وہ زیا الحق آمیر نے سلب کیا تھا اور قانون کی نظر میں خواتین کا جو حیثیت تھی قانون کی نظر میں وہ ملک کے عادی تھی مطلب کانون کی نظر میں ومن وز ورف ہاف تیٹ آف او من اور فتوے بانتے جاتے تھے کہ عورت سیاست نہیں کر سکتی فتوے بانتے جاتے تھے کہ عورت قول کا ملزیر اعظم نہیں بن سکتی شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو نے ان سب کو غلط ثابت کی ایک دفعہ نہیں دو دفعہ اس ملک کی وزیر اعظم پہلی بار مزدوروں کے حقوق اور کسانوں کے حقوق والد نے تلوایا تو دوسری بار بیٹی نے مزدوروں کو حقوق تلواے کسانوں کو حقوق تلواے اگر والد نے نوجوانوں کو حقوق دیا تو بیٹی نے انہی نوجوانوں کا حقوق بحال کیا یونین سازی کا اگر والد نے اگر والد نے ملک کو ٹومی کو حقوق بنایا تو شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو نے بیٹی نے ملک کو مسائل تکنالوجی دلواے شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو والد کی طرح نوجوانوں کو روزگار دلواتی تھی مگر مرد کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی روزگار دلواتی تھی ملک بھر میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا نظام شروع کیا اور ملک کے کونے کونے میں نہ صرف عورتوں کو روزگار دلوائے مگر سہد کی سہولت مفت گھر گھر پہنچائے شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو نے اس ملک کو موڈن ٹیکنالوجی دی اگر آج ہم انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں تو وہ اس لیے کہ نوے کی دہائی میں شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو نے وہ جو کیبلز ہے انڈرزی کیبلز دلوائی تھی شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو نے جیئے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے ایک نہیں دو آمروں کو بگائی تھی شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو نے جیئے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے معاشی انصاف دلوائی تھی شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو میں اتنا بھی اتنا بھی نفرت نہیں تھی جب والد کو شہید کیا گیا تو کبھی ان عفرت کی سیاست نہیں کی ہر بار آج کل تو جالی سازش کی بات ہوتا ہے شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کے خلاف حقیقی سازش ہوتا تھا اور بار بار ایک سازش کے تحت حکومت ختم کی گئی مگر ایک دن کے لیے بھی نہیں نہ نفرت کی سیاست نہ انتشار کی سیاست یہاں تک کہ جب اس ملک پہ ایک بار پھر عامریت مسلط کیا گیا تو وہی شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو بھول چکی تھی کہ کس نے میرا شوہر کو جیل میں بند کیا کس نے میرے اوپر میرے پارٹی کے اوپر کیسز بنائیں کس کے دور میں میرے پارٹی کارکورٹ کو میرے شوہر کو تشدد کیا گیا اگر شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو نفرت کی سیاست کرتی انتشار کی سیاست کرتی تو شاید یہ ممکن نہیں ہوتا مگر شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو نے اپنے ملک کا مفاد میں اپنے عوام کا مفاد میں جمہوریت کا بہالی کے لیے ایک عامر کے خلاف جتو جہر کرنے کے لیے انہیں سیاستدانوں کے پاس پہنچا جنہوں نے شہر شہر کو جیل میں ٹالا اور جمہوریت کو بہال کرنے کے لیے تحریک شروع کی اور شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ اپنا ذاتی مفاد کا نہیں عوام ہم کے مفاد کے بارے میں سوچیں شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو نے ہمیں نفرت کی سیاست نہیں امید کی سیاست سکھائی ہے شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو نے ہر کسی سے لڑنے کی سیاست نہیں وگر جونے کی سیاست سکھائی ہے اور شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو نے والد کی طرح وہ ثابت کر دیا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹی یوٹر نہیں لی مگر وہ خود بھی شہادت قبول کی شہید موطرمہ دین ازیر بھٹو کو شہید کیا گیا ہمارے آنکھے کے سامنے راول پنڈی میں شہید موطرمہ دین ازیر بھٹو کو شہید کیا گیا ملک کے چاروں کونے پہ آگ ہی آگ تھا ہم اگر چاہتے تو تب بنتا کہ ہم نفرت کے سیاست کلتے اگر ہم چاہتے تو کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ ہم انتشار کے سیاست کرتے کوئی منع نہیں کرتا اگر ہم گراؤ جلاو کا سیاست کرتے کہ شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کو شہید کر دی گئے یہ امتحان تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کے لیے صدر زرداری کے لیے میرے لیے لیکن ہمیں نفرت کے سیاست سکھایا ہی نہیں ہے جب موقع آیا تو صدر زرداری نے کہا کیا کہا کہ کھپے کھپے پاکستان کھپے وہ موقع بنتا تھا میں آپ سے کہہ سکتا تھا کہ مجھے انتقام چاہیے میں آپ سے مطالبہ کر سکتا تھا کہ نانا کو بھی دفن کیا ماموں کو دونوں دفن ہوئے اب بس ہو گیا برداشت ختم ہو رہا ہے مجھے انتقام چاہیے انتقام دو اوانِ صدر میں جیالو اوانِ صدر میں ٹوٹ پرو مجھے آمیر مشرف کا سر چاہیے اگر ستائیس دسمبر دو ہزار ساتھ پہ وہ میرا تقریر ہوتا تو پاکستان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے